السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درس کا آغاز کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت سے متعلق ایک اور درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے سورت الطور کی آئے مبارکہ ہے وَزَوَّجْنَا هُم بِحُورِ نعِين اور ہم ان جنتیوں کی حرنعین سے شادی کر دیں گے اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّتِ يَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُون اہلِ جنت کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے مجغلوں میں خوش دل ہوں گے اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آئے مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ان کا مجغلہ قوانیوں کے پاس جانا ہوگا یعنی مشاغل میں سے ایک مجغلے کا ذکر یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس قول سے اس آئے کی تفسیر کے ذمہ میں ملتا ہے مشاغل سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں کھیل کوت بھی ہو سکتا ہے سہر و تفریہ بھی ہو سکتی ہے دوست عباب سے ملنا بھی ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے پاس جانا بھی ہو سکتا ہے رشتہ داروں کا آنا بھی ہو سکتا ہے کھانا پینہ بھی ہو سکتا ہے استراد بھی ہو سکتی ہے خور کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بھی ہو سکتا ہے دنیاوی بیوی جو جنت میں بیوی بیوی ہوگی اس کے ساتھ وقت گزارنا بھی ہو سکتا ہے صحبت بھی ہو سکتی ہے مباشرت بھی ہو سکتی ہے کھیل کود بھی ہو سکتا ہے وقت گزاری بھی ہو سکتی ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں جنت کے بازاروں میں جانا بھی ہو سکتا ہے وہاں سے سامان کا آنا بھی ہو سکتا ہے خواہشات کا اظہار بھی ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں داخل ہو سکتی ہیں جو انسان کا وہاں پر مشغلہ رہیں گی اچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت منقول ہے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سے تو یہ اس زمن میں علماء نے جمع کی ہے جہاں پر مباشرت اور صحبت کا تعلق ہے لیکن مشاغل جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ ہی ایک مشغلہ اور بھی مشاغل ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا حضرت اکرمہ جو مشہور تابعی ہیں اور اسی طرح امام اوزائی البدور السافرہ میں امام سیوتی حدیث نمبر 2068 کے تحت ان دونوں سے بھی اسی طرح کا ایک قول نقل کرتے ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور یہ قول میں نے آپ کے سامنے اس لئے یہاں جمع کی ہیں کہ بھئی یہاں پر چونکہ آج ہم جنت کی حوروں اور عورتوں سے مباشرت اور صحبت کا ذکر کر رہے ہیں تو اس لئے وہ اقوال جو اس زمن میں اس آئے مبارکہ کی تفسیر میں آتے ہیں کہ اِنَّ اَصْحَابَ الْجَنَّتِ الْيَوْمَ فِي شُغُولِنْ فَاقِحُونَ کہ اس کے تحت میں نے جمع کی ہیں اچھا اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جنتی صحبت بھی کریں گے تعالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی خوب جوش سے صحبت کریں گے نہ مرد کا پانی نکلے گا اور نہ موت آئے گی اسے امام طبرانی نے المعجم ملک کبیر میں روایت کیا حدیث نمبر سیون تھاؤزن فور ہنڈرین سیونٹی نائن اب اس کے اندر ذری سی تفصیلات اور آتی ہیں یہ پانی سے متعلق اور موت نہ آئے گی سے متعلق کیا ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں بہت زیادہ صحبت کوئی کریں نہ تو وہ بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کو ہارٹ فیلئر ہو جائے اس کو وہاں پہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اچھا جنتی جو ہے اس کے اندر طاقت کتنی ہوگی حضرت ایانس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعطل مومن فی الجنت قوة مئتہ يعنی فی الجماعی یعنی کہ سو مردوں مومن کو جنت میں سو مردوں کی طاقت دی جائے گی یہ صحبت کرنے میں فی الجماعی اچھا یہ ترمیز شریف کی روایت ہے حدیث ستمبر 2536 اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عرص کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم جنت میں اپنی بیوی کے پاس جا سکیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرد ایک دن میں سو کواریوں کے پاس جا سکے گا یہ اسنی طاقت ہوگی ضروری نہیں ہے کہ جائے گا جا سکے گا چاہے تو چلا جائے گا اسے امام بزار نے روایت کیا المسند میں اسی طرح امام طبرانی بھی سلاتے ہیں اور اس کی سنت درجہ صحیح کی سنت اس روایت کی اور ایک روایت میں ہے کہ ایک صبح میں سو عورتوں کے پاس جا سکے گا حالانکہ جنت میں یہ سورج چاند وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے اچھا اسی طرح جو ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو پسلی ایک روایت پہلے میں نے آپ سے کہاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مرد کا پانی نکلے گا نہ موت آئے گی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بعض اصحاب تو بیان کرتے ہیں کسی پانی کا ذکر بھی کرتے ہیں دیکھیں جی وہ حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب اور جنابہ جنتیوں کے پہلووں کے نیچے سے پسینے کی شکل میں بہ کر قدموں تک جاتے جاتے کسٹوری بن جائے گی یعنی کہ اگر کوئی پانی نکلے گا تو وہ خوشبودار پانی ہوگا تو کہنے کا مقصد یہ ہے دونوں روایتوں میں مطابقت یوں پیدا کی جائے گی کیونکہ یہ جو اگلی روایت ہے نا کہ ان البولا والجنابت عرقم یسیر عن تحتی ذوانی بھی ال الہ اقدامہم مسک کے مشک کی خوشبو بن جائے گی کسٹوری مشک کو کہتے ہیں انگریزی میں مسک کہتے ہیں تو یہ امام طبرانی سے روایت کرتے ہیں امام سبیوتی البدر السافرہ میں حدیث 1978 کے طرح دلاتے ہیں کہ جنت میں وہ معاملے نہیں ہوں گے جو یہاں معاملے ہیں یہاں پہ تو غلازت ہے نا گندگی کا اخراج ہے جسم سے ان چیزوں کا اگر نکل جائیں تو دھوئیں گے یا پھر آپ غسل جنابت ہوگی یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی وہاں یہ نہیں ہے وہاں خوشبو ہے ہر چیز میں خوشبو ہے تو اسی لئے جو ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام طبرانی بھی اس حدیث کو لاتے ہیں اور البدر السافرہ میں امام سیوتی بھی لاتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم جنت میں صحبت بھی کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے خوب جوش و خروش سے جب جنتی اپنی بیوی سے فارغ ہوگا تو وہ پھر پاک بھی ہو جائے گی اور پھر کماری بھی ہو جائے گی تو یہ بھی نہیں کہ اسے پاک ہونے کے لیے کسی نہانے کی کسی غسل کیسی ضرورت ہو اور مرد کے لیے کیا معاملہ ہے مرد کے لیے یہ معاملہ ہے کہ وہ جو پانی اس کے جسم سے اگر نکلے گا وہ کیا ہوگا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک فریگرنٹ لیکوڈ ہوگا اور وہ فریگرنٹ لیکوڈ جو ہوگا اس کی خجبو مشک کی ہوگی اس کو خبر بھی نہیں ہوگی بلکل پاک صاف وہ بھی ہو جائے گی بلکل پاک صاف یہ بھی ہو جائے گی تو وہاں پر ناپاکی نہیں ہے اچھا اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام طبرانی نے سے المعدم السغیر میں روایت کیا ہے کہ جنتی جب اپنی بیویوں سے صحبت کر لیں گے تو وہ پھر سے کماری جیسی ہو جائیں گی کہ جیسے کبھی انہوں نے صحبت ہی نہیں کی ہوگی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس سے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے تم لوگ دنیا میں اپنی بیویوں کو اور اپنے مکانات کو جنتیوں سے ان کی اپنی بیویوں اور ان کے محلات کے جاننے سے زیادہ نہیں جانتے جنتیوں میں سے ہر شخص اپنی ان بہتر بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت تقلیخ فرمایا ہے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا ان میں سے دو بیویاں تو اولاد آدم میں سے ہوں گی اور دو بیویوں کی ان سب عورتوں پر فضیلت ہوگی جن کو اللہ نے نئے سرے سے پیدا کیا ہوگا اور وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی تھی جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاکوت کے بالا خانے میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا اور اس پلنگ کو لولو کا تاج پہنایا گیا ہوگا اس بیگم پر موٹے اور باریک ریشم کے ستر جوڑے ہوں گے جنتی اس کے کاندھوں کے درمیان یعنی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں جلد اور اس کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاکوت کے موٹی کے سراخ میں دھاگے کو دیکھتا ہے مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا اسی دوران وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا نہ یہ اس سے سیر ہو رہا ہوگا اور نہ وہ اس سے سیر ہو رہی ہوگی یعنی کوئی کسی سے اکتا نہیں رہا ہوگا یہ جب بھی اس سے مباشرت کرے گا وہ اس کو کماری جیسا ملے گی نہ مرد کا نفس ڈھیلا ہوگا نہ عورت کے اندام نہانی کو تھکاوت اور تکلیف ہوگی یہ دونوں اسی حالت میں ہوں گے کہ اس کو آواز دی جائے گی ہم جانتے ہیں کہ نہ تو سیر ہوتا ہے نہ تجھ سے بیوی کی سیری ہوتی ہے کیونکہ وہاں نہ مرد کا پانی ہوگا نہ عورت کا اس خروج سے خواہش میں فطور آ جائے گا پانی نہ ہوگا سے مراد وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے حرص کیا بلکہ اس کی بیویوں میں سے اور بیویاں بھی ہوں گی یہ جنتی ان عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا یہ بھی کسی عورت کے پاس جائے گا وہ یہ کہے گی کہ اللہ کی قسم جنت میں آپ سے زیادہ حسین کوئی چیز نہیں اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں بڑی طویل روایت ہے جو حدیث نمبر چار سو گیا اب تفصیل بڑی طویل حدیث ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزوں پر بات ہوئی ہے پہلے بھی ان میں سے بہت سارے گوشوں پر میں نے بات کی ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہاں پر کیا معاملہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ کافی ساری تفصیلات مختلف روایتوں کے زمن میں آج آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں